کٹین خلافت نیوز اللہ مازمی بلک بھی چاہتے ہیں سمیر صاحب جس طرح میں آپ نے دیکھا کہ شیعہ سنٹرل بغوٹ کے چنا ہوئے جس میں اکیس متولیوں نے وسیم رزوی کے سمرتن میں بغوٹ گیا اور اکیس متولیوں نے کربنا تالکڑورا کے متولی فیضی گئی اب یہاں پر معاملہ یہ آ رہا ہے کہ جتنا بیرود کیا گیا وسیم رزوی کا جتنی مخالفت دی گئی اس کے باوجود اکیس متولی وسیم رزوی کے ساتھ چلے ہیں اے ایمان والو خوف خدا ذنہ میں پیدا کرو پھر تقویٰ افتیار کرو اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جائے یہ قرآن کی آئے کریمہ ہیں ظاہر سے بات ہے قرآن پر گفتگو ہو رہی ہے قرآن کی توہین کی گئی ہے اور یہ واضح آیت صرف یزید کی بیعت یعنی بیعت میند سمرتھن صرف ایمان حسین علیہ السلام نے صرف سمرتھن اس لئے نیکار کیا کیونکہ وہ باطل تھا اور اس نے اپنا یہ کفر جو ہے باد شہادت ایمان حسین علیہ السلام جب دربار میں تھا تو ایمان حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر اس نے چھڑی مارتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آئیں احمد کے گھر آنے والے اور یہ دیکھیں کہ میں نے ان کے گھر آنے کو کس صورت سے ان سے بدلہ لیا ہے اور جتنا واقعہ تھا سب جھوٹ ہیں نہ قرآن آیا نہ اللہ آیا نہ فرشتہ آیا نہ کوئی جبریل آئے اور یہ سب منگھرت واقعہ ہے ماذا اللہ وہی چیز وسیم ریزوی نے بھی یہاں پیش کی قرآن کے آئے کریمہ میں اگر چھپیس آیتوں کا انہیں دخول یعنی ثابت کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی یزید جیسے فکر رکھتا ہے اور یزیدی اس نے عمل انجان دیا تو کم سے کم یہ دینی منصف تھا یہ کم سے کم یعنی ان متولیوں کو اس بات کیا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ دینی منصف پر وہ فائز ہیں اور ایسے منصف کو وہ اس کا بیجا استعمال غیر شرعی استعمال کرتے ہوئے انہیں نے وسیم ریزوی جیسے مرتض کو وڑ دیا وہ بھی مرتض ہیں اور جتنے اس بات چاہے وہ میرٹ کا وہ شاعر ہو یا کہیں کا جتنے اس وقت بیانات دے رہے ہیں اور اپنی صفائیہ پیش کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ اب وہ پبلک کے جوتوں کے نوک پر زد میں آ چکے ہیں تو اپنے کو مار سے بچنے کے لئے خوف زدہ ہو کر کے وہ یہ صفائیہ پیش کر رہے ہیں یہاں پر جب شیعہ سنٹر بکتے چڑھاؤ بھی سفر کے دلے کے اس کے پہلے شیعہ دھرمگرو مولانا قلب جب مقوی صاحب کی ملاقات صوبائی ملکی منتری یعنی عدداد سے ہوئی اور انہوں نے پورا بھروسہ دلائیا کہ حلق لوگوں کو نہیں آنے دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ویڈیو بھی وائرل کیا اور لوگوں سے علماؤں سے دھرمگرو سے اپیل کی وصیم رزوی کا سمرت ملہ کیا جائے اس کے بعد 21 رزوی کے ساتھ جانا کیا تیہ کرتا ہے دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ایمان جو ایمان کی غائب ایمان کی مخالفت بھی کریں گے جب ان کا ظہور ہوگا جب آپ اپنے نائب ایمان کیا جب آپ اپنے ایمان جمعہ کا تقدس پامال کرنے پر آمادہ ہیں اور ان کے برخلاف ووٹنگ دینے پر آمادہ ہیں تو ہم کیا گارنٹی آپ کی رکھیں یا کی کون گارنٹی لے گا کہ آپ ایمان کے ظہور پر ہی ان کا ساتھ دیں گے یا لہٰذا ہم تو یہ کہ بھائی مخمنطری جی ہے مخمنطری جی اپیل ہی نہیں تو کر سکتے مولانا قلب جواز صاحب اپیل ہی نہیں چندیا یہ ووٹر کی ذمہ داری ہے جیسے یزید لشکر کی ذمہ داری تھے امام اسلام کی شہادت میں ویزی پوری پوری ذمہ داری ہے کہ یزید اور ابن ازاد جیسے لوگوں کو اس نے منتخب کیا اور انہیں باقاعدہ شیعہ وغبور کا ایک جو مذہبی ادارہ ہے اس پر دو ایسے سدستوں کو نامیت کر دیا کہ جو غیر اسلامی ہیں غیر شرعی ہیں نہ وہ شیعہ ہیں نہ وہ مسلمان ہیں یہ بھی آتا ہے کہ جب شیعہ عم کی بات یہاں پر آئی اور جتنے بھی علماء کے بار چاہے سنیوں میں ہو یا شیعوں میں ہو مسئل رزمی نے جب یا چکا دائر کی سپریم کورڈ میں چوبیس آیتوں کو نشکاست کرنے کے لیے اس وقت لکنوں میں سبھی علماء نے اس کا قڑا گروت کیا لیکن جب شیعہ سنٹرل وقت وقت کے چناؤ کا مسئلہ آیا تو اس مسئلے میں کوئی بھی علماء چاہے مولانا سیف عباس کی بات کرے یا یاسوب عباس کی بات کرے یا اور تمام لوگ ہیں ان کی طرف سے خاموشی رکھی گئی بہت سنشیت میں بتائیے سب کیوں دیکھیں میں نے یہ سوال مولانا سیف عباس صاحب سے پوچھا تھا تو انہیں نے کہا کہ قائد ملت کا فون بزر یہ میسم ریدیو ہدایت نواب میرے پاس آیا اور وہ لوگ میرے گھر تشریف لائے میسم ریدیو ہدایت نواب اور مولانا نے خود سیف عباس صاحب کو کہا تھا کہ یا تو آپ تشریف لائے مگر یہ ہے کہ ہمارے کانڈیڈیٹ کو vote دینا ہوگا اور اگر آپ نہیں آتے صاحب نے یہ کیا کہ بھائی انہیں نے فون سوچ آف کر لیا اور انہیں نے رکھ دیا اب آپ یہاں پر واضح یہ کروں کہ مولانا آزم اس یعنی آپ جو مرتد کا ساتھی ہے سابق ساتھی ہے اب میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ بھائی فیل تو مرتد سے بڑا ہے وہ ریپسٹ ہے اور ظاہر سے بات شریعت میں درگا اور امام بارو میں قسم کھانے سے شریعت ہلکی نہیں ہوتی ہے شریعت کے حد اسی طریقے سے ہو رہتی ہے تو ظاہر سے بات یہ زانی ایک زانی کی حمایت کے لیے جب یہ لوگ پہنچے تھے تو مولانا اس پر اور صبح میں آ گئے اور دینے میں شامل نہیں وہ وہ پہنچے ان کا باتیں کر رہے تھے ایک دوسرے کہ مو میں مو جوڑے بات کر رہے تھے دوسرے ثابت ہے کہ دوسرے کا منصہ ایک قرآن کی تو ہی بھائی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے ایک سوال اور اس کے بعد آخری سوال سوال اب یہاں پر یہ آگیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو اکیس اکیس مطولی کی بھوٹ ملو ہی ممبر چنے گئے اب ماملہ آجاتا ہے چیئرمن کے انتخاب چیئرمن کو چننے کا اس ماملے میں پوری جو گین ہے وہ یوگی سرکار کے پالے میں کیونکہ نو سدسیوں کا چڑھا ہو جس میں بکل لباد کی بات محسن نزا کی بات کرے نور باد ان تینوں کو چھوڑ دیا جائے تو باقی کے چھے ممبران کی چننے کی جو عدیقار ہے وہ سرکار کے پاس میں کیا لگتا ہے کہ کوئی راستہ ایزا نکل سکتا ہے کہ انلامہ ضمیر لطلی کو ہی شیئرمن کے لیے منتخب سرکار کر دیکھ میں پھر وہی ایک لفظ ادا کروں گا جو ایمان حسین علیہ السلام نے ولید سے ادا کیا تھا کہ میں اس جیسے سے مجھ جیسا کبھی بیعت نہیں کر سکتا ہے تو اگر مجھ جیسا کو آتا ہے تب تو اس ورنہ وغبور کا خاتمہ ہوگا اور سرکار یہ دیکھے کہ وغبور کی لڑائی میں آگے کون رہا ہے آزم خان اور وسیم ریزوی اور زفر احمد فالوقی کے تالمیل کو کس نے اجاگر کیا شطرو سمپتی جب شطرو سمپتی کو وف سمپتی بنا کر کے ان لوگوں نے وف آئی اٹھتر کے روپ میں وف امام الدین قرائشی ولد بدر الدین قرائشی کو انہیں نے شیعہ وف بنایا اور آزم خان کے پکش میں آزم خان کو فائدہ پہنچانے کے لئے وف دیا گیا اس کی میں نے مخالفت کی اور عظیم نگر تھانہ رامپور جا کر کے میں نے بنفس نفیذ پوائنٹ اٹھایا گیا تھا اس پوائنٹ پر وہیں کی زلہ پرش دوسری فائی آر 126 بٹے 2020 قائم کرائی تو یہ تو میری جیت ہے میری فائی آزم خان وسیم رید وغیرہ جتنے لوگ شامل تھے اس میں وہ جیل جائے سوال سوال ہمارا یہ تھا کی اب چکی یوگی سرکار نے جسے مرانا تلپی جواد نقوی صاحب کو مروسہ دلائیا کہ چناؤ کے وقت چیئرمین کے چناؤ کے وقت پوری پار درشتہ رکھی جائے گی اب سوال یہ کہ چیئرمین کے چناؤ میں کتنا وقت سرکار لے گی اور کیا سرکار کی نیت اگر ٹھیک کو ہائی کوٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے میں نے 11 تاریخ کو 11 بج کے 25 منٹ پر شیعہ سنٹر وقت موڈ میں نیروا چن ادھکاری کے سموغ میں اپنے لگائے تھے ان اوجرشن کا نستاران نہیں ہوا تو میں 13 تاریخ کو ہائی کوٹ چلا گیا 19 تاریخ کو میری ڈیٹ لگی ہوئی تھی مگر کمیونکیشن گیپ کی وجہ سے کوئی نیٹ ورکنگ کی پرابلم کی وجہ سے اس کی تاریخ چار مہین رکھی گئی ہے اب میں تو پورا ہائی کوٹ پر ڈیپینڈ ہوں ماننے اوچھ نیا ایالے سے مجھے نیا ایالے ضرور پرابت ہوگا سرکار سے مجھے نیا پراب ہونے کی امید 0% ہے کیونکہ سرکار نے ابھی تک نہ شیعہ ہیت میں کسی ہیت میں بھی کام نہیں کیا مگر کہا پر تازیوں کے ساتھ بے حرمتی مہور رمی کی گئی ساری جیزے کی گئی شیعہ عذیت جترے عزادار تھے شیعہ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سرکار نے کون سا وعدہ نبھایا ہے وہ بھی یوگی سرکار وعدہ نبھائی گی جو اگدم مسلم وچار دھاروں کے وپرط رکھتی ہے وہ کہاں سے انصاف دے گی تو ہمیں یہ یقین ہے دیکھیں میں نے اس چیز کو یعنی اغبار اغبارات کے ذریعے بھی اور اپنے ہائی گول میں جو ریٹ کیا اس میں بھی یہ واضح کیا ہے کہ پوری منشاہ کے مطابق سرکار اپنا کام کر لیے اور وسیم رنسلی کو وہ ہی چیئر منٹ بنا سامنے لائے گی اور پھر وہ بہانہ ہوگا آزم خواہ کی طرح کی میں کیا کرتا تھا آپ تو ایک ووٹر بھی نہیں آپ کے پاس ہے آپ تو جیتا نہیں سکتے ہیں ایک بہانے رہیں سوال ہے فیلال انہیں وقت پر چھول رہا ہوگا اس خاص کار کرم میں اتنا ہی موسیقی